اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی جیسے کہ اپنے پیر کو اپنے مرشد کو اپنے امیر کو مثال کے طور پر یا جو جس کی پوجا کرتا ہے اللہ کے علاوہ جیسے کہ غیر مسلمین پوجا کرتے ہیں بتوں کی اور اپنے بھگوانوں کی بعض مسلمان جیسا کہ اپنے پیروں و مرشدوں اور جن کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسی ہی محبت رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر کہ ہمارے پیر صاحب نے جو کہہ دیا ہمارے مرشد صاحب نے جو کہہ دیا وہ برحق ہے چاہے وہ شریع اعتبار سے صحیح ہو یا غلط اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بزرگ نے جو کہہ دیا تو جو کہا وہ صحیح کہا ہوگا جہاں ہمیں اسے کرنا ہے پھر وہ یہ نہ دیکھنا کہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا ہے اسے دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرنا اور یہ بتائے جانے کے باوجود کہ تم جو ایسا اپنے پیروں و مرشدوں سے کر رہے ہو یہ شرق میں آتا ہے یہ عبیدت میں آتا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے تو بھی اس کو ٹھکڑا دینا اور اس کی بات کو نہ ماننا کہ ہمارے پیر ہمارے مرشد ہمارے بزرگ ہمارے امام ہمارے امیر اتنے بڑے ہیں تو وہ تھوڑی غلط کہہ رہے ہوں گے ضرور ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی ضرور ان کے پاس سمجھ ہوگی کچھ بات ہوگی ابھی تو کہہ رہے ہیں اتنے اورے ہو کر کیسے شرق یا عبیدت یا خلاف شریعت بات کر سکتے تو اس طرح کی محبت میں آ کر یہ مقام انہیں دے دینا اس قدر ان کو اپنا محبوب بنا لینا جس قدر اللہ کو محبوب بنانا چاہیے